سیاسی رہنماوں کے خلاف اگر ایسے مقدمات چلائے گئے تو یہ حکومت کا چھوٹا پن ہوگا وزیر آزم کے اعلان پر بلاول بھٹو کی تنقید خواجہ آصف کہتے ہیں عمران خان نے بھی تو ایک سو چھپیس دن کا دھڑنا دیا تھا وہ خود کیا کرتے رہے اب کیسے بیانات دے رہے ہیں رانہ سناؤلا نے کہا انکوائریاں صرف اپوزیشن کے لیے ہے حکومتی وزراء کا نام کرپشن کے رپورٹ میں نہیں آئے گا ترکی کی تحریک آزادی میں پاکستانی خاتین نے اپنے زیورات دیے سڑکوں پر گرگڑا کر دعائیں کرنے والوں کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں کشمیر کی حیثیت ہمارے لیے وہی ہے جو ترک قوم کے لیے چناکلے کی تھی ترک صدر کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کہا ٹرم کا مشرق وسط سے متعلق منصوبہ عام نہیں بلکہ قبضے کا منصوبہ ہے ایف ای ٹی ایف کے معاملے پر پاکستان کو بھرپور حمایت کی یقین دہانی ہے پاکستان ترکی دوست زندہ آباد ترکی کا پاکستان سے تجارتی حجم کو پانچ ارب ڈالر تک لے جانے کا اعلان ترک صدر کا بزنس فارم کی تقریب سے خطاب کہا پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں وزیر آزم عمران خان نے کہا ترکی کے ساتھ مشترکہ منصوبے شروع کیے جائیں گے پاکستان سیاحت کے شعبے میں ترکی کے تجربے سے استفادہ کر سکتا ہے ترک صدر پاکستان میں بے حد مقمول ہیں اگر الیکشن میں حصہ لیں تو جیت جائیں گے سیاسی رہنماوں کے خلاف اگر ایسے مقدمات چلائے گئے تو یہ حکومت کا چھوٹا پن ہوگا وزیر آزم کے اعلان پر بلاول بھٹو کی تنقید خواجہ عاصف کہتے ہیں عمران خان نے بھی تو ایک سو چھپیس دن کا دھڑنا دیا تھا وہ خود کیا کرتے رہے اب کیسے بیانات دے رہے ہیں رانا سناؤلا نے کہا انکوائریاں صرف اپوزیشن کے لیے ہے حکومتی وزراء کا نام کرپشن کے رپورٹ میں نہیں آئے گا ترکی کی تحریکی آزادی میں پاکستانی خاتین نے اپنے زیورات دیے سڑکوں پر گرگڑا کر دعائیں کرنے والوں کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں کشمیر کی حیثیت ہمارے لیے وہی ہے جو ترک قوم کے لیے چناکلے کی تھی ترک صدر کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کہا ٹرم کا مشرق وسط سے متعلق منصوبہ عام نہیں بلکہ قبضے کا منصوبہ ہے ایف ای ٹی ایف کے معاملے پر پاکستان کو بھرپور حمایت کی یقین دہانی پاکستان ترکی دوست زندہ آباد ترکی کا پاکستان سے یہ تجارتی حجم کو پانچ ارب ڈالر تک لے جانے کا اعلان ترک صدر کا بزنس فارم کی تقریب سے خطاب کہا پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں وزیر آزم عمران خان نے کہا ترکی کے ساتھ مشترکہ منصوبے شروع کیے جائیں گے پاکستان سیاحت کے شعبے میں ترکی کے تجربے سے استفادہ کر سکتا ہے ترک صدر پاکستان میں بے حد مقمول ہیں اگر الیکشن میں حصہ لیں تو جیت جائیں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی ابھی آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت لاہور میں امجد پرویس کی طرف سے نواز شریف کی ماریکل ریپورٹ جمع کرا دی گئی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کے پریٹ لیٹس اب ٹھیک ہیں ریپورٹ میں نواز شریف کی جلد انجیگرافی کرانے کی سفارش بھی کی گئی ہے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے شاہد حسین سے شاہد کہیے گا اس ریپورٹ میں مزید کیا کہا گیا ہے جو برطانوی ڈاکٹرز کی جانب سے ریپورٹ دو سفوں کی آج تصاب عدالت میں جمع کرائی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف کا جو دل کا علاج تھا انجیگرافی تھی وہ اس وجہ سے ڈلے ہوتی رہی کہ ان کے غیر متوازن پلیٹ لیٹس تھے لیکن اب یہ معاملہ ٹھیک ہے اور جو انجیگرافی ہے وہ جلد کرنے کی تجویز دی گئی ہے ساتھی ساتھ ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ماہر امراض خون کے ڈاکٹر کازمی سے چوبیس فروری کا وقت دیا گیا ہے چوبیس فروری کو وہ نواز شریف کا جو ہے وہ چیک اپ کریں گے جس کے بعد جو ہے ان کے دل کے علاج کی طرف جایا جائے گا ریپورٹ میں اب یہ کہا گیا ہے کہ بظاہر جو ہے اب ان کے پلیٹ لیٹس کا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن جب تک یہ سارا پروسیجر نہیں ہو جاتا نواز شریف کو برطانیہ میں طبی ماہرین کے ہی زیرے نگرانی رہنا ہوگا ٹھیک شاہد بہت شکریہ اب تک یہ لئے اتنا ہی ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام نیا دن دیکھتے رہیے سما ٹھیک شاہد بہت شکریہ